مساجد مختلف جگہوں پہ بند ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر دیکھا گیا اور بہت سے لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس طریقے سے کہ چونکہ مساجد بند ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو گیا تو کیا یہ ایسا ہی ہے؟ مسجدوں کی بندش پہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کا کہنا غلط ہے قرآن و حدیث کے بڑے واضح اس کے اوپر دلائل موجود ہیں اور احکام موجود ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ دیکھے تو اس میں بھی فرمایا کہ بندے کی موت کے آخری لمحے سے پہلے تک توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جسے حالت غرغرہ کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ بندے کی روح نکلنے لگتی ہے فرشتے اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں عالم غیب اس پر منکشف ہو جاتا ہے تو اب چونکہ جو غیب جس پر ایمان لانا تھا وہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا تو اب بندے کی جو توبہ ہے وہ قبول نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے جو اس کی توبہ ہے یہ قبول ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی ہے اور اس کی اشارہ کے اندر حدیث مبارک بھی ہے ایک بات دوسرا یہ ہے کہ حدیث طیبہ میں موجود ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے تلو نہ ہو جائے تو سورج ابھی تو مشرق سے نکل رہا ہے مسجدیں اگرچہ بند ہیں تو لہذا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو یہ قیامت سے پہلے جو دن آئے گا اس دن سورج مغرب سے تلو ہوگا اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کہ پھر قیامت برپا ہو جائے گی اور اسی طریقے سے مسجدوں میں توبہ مسجد میں جا کے توبہ کرنا یہ ویسے بھی کوئی ضرور نہیں ہے قرآن پاک کی جو آیات ہیں جن میں مغفرت کا تذکرہ ہے والمستغفرین بالاسحار جو سہری کے وقت بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں تو سہری کے وقت بخشش کی جو دعائیں مانگنے والے ہیں توبہ کرنے والے تو وہ اپنے گھروں کے اندر ہی تو کر رہے ہوتے ہیں تو لہذا توبہ جو ہے وہ موجود ہے اولیاء کنم اپنے گھروں کے اندر عبادت کرتے تھے گھروں میں توبہ کرتے تھے تو لہذا یہ ایک ایسے ہی بس غلط بات کسی نے اڑا دی موسیقی